اسلام علیکم ڈیو سکرنٹ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا زیرو سمیسٹر انڈر گریجویٹ پرگرام کے بارے میں کہ زیرو سمیسٹر کیا چیز ہے اس میں مشن کیسے ہوں گے اسی کلاسیں کب ہو رہی ہیں فی سٹرکچر کیا ہے ایڈی بیٹری کیا ہے اس کے تقریبا جو بھی ہے سب کچھ بتائیں گے اب پہلے اس کنفیزن سب سے بڑی کنفیزن جو تھی کافی سارے بچے سمجھ رہے تھے زیرو سمیسٹر ایک کلاس ہے جیسے بی اے سیولوجی بائیو ٹکنالوجی ہے کہ اس کے بعد ہمیں وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم زیرو سمیسٹر جو سکس مانت کا ہے ٹوٹل اس کورس کو کرنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں انہا کہ ایسی بات پلکل بھی نہیں زیرو سمیسٹر کوئی کلاس نہیں ہے آپ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے ایک سال میں کام نمبر لیے آپ کے مارکس آئے تھارٹی تھری پرسن سے کام تو آپ نے اس کو امپروو کرنے کے لیے ان کو پورا سال ایک سال پیچھے بیٹھے ان کو آپ نے پاس کیا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح اس کو سمجھ لیں اگر آپ نے یونیورسٹی میں امیشن لینا ہے تو آپ کے مارکس ہونے چاہیے مینیموم فورٹی فائف پرسن اگر آپ کے فورٹی فائف پرسن سے کم ہے تو آپ نے امپروومنٹ کرنا پہ لے گا تو امپروومنٹ ہوتا ہے ایک سال کا جس نے اپنے اپنے سلوڑنوں کا ٹائم زہر نہ ہوتا کہ اس نے صرف اس کو امپروومنٹ کے دورانیوں کو سکس منت کا رکھ دی ہے اور یہ خود ہی کرانے باقی کسی یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا یہ سکس منت کا آپ کو دیرو سمسٹر کرائیں گے ٹھیک ہے تو سمسٹر کرانے کے صرف سمسٹر جب آپ کو ہو جائے گا تو آپ کو یہ ایرمیشن بھی خود ہی دیں گے ٹھیک ہے سمجھ آگے میری باپ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے مجھے کامنٹ میں ایسے کر جانا میں ہر سب نمبر بھی شو کر دوں گا یہ لینک آپ اس پہ آکے مجھ سے پوچھ کرنا میں آپ کو بتا دوں گا تو دیکھیں میں آپ کو بتاتوں کہ آپ کس طرح انمیشن لیں آپ کی کتنے نمبر ہیں تو آپ انمیشن لیں اگر آپ کے میں نہیں کوئی بات سمجھا جب بلکہ کہ اگر آپ کے مارکس 45% سے کم ہیں اور آپ نے انمیشن لینا ہے کسی بھی پروگرام میں جس میں مینیموم نمبر 45% ہیں جیسے کہ بی ایس اگر اس سے کم ہیں تو آپ نے لینا اس میں انمیشن تو پھر آپ نیروسمنسٹر کر لیں تو اس کے بعد آپ کو انمیشن ایسیلی مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے دیوریشن سکس مانت کو ہوتا ہے سکس مانت میں ایٹین ویک کا دیوریشن ہے ایٹین ویکس اور اس میں کوئی زیادہ بڑا ٹائم نہیں ہے یہ ایک دم سکس مانت گزر جاتے ہیں آپ وہ پتی نہ جلتا سیمزاک میں آپ پہ گزر جاتے ہیں یہ اور یہ اس میں جیبیٹی ہوتا ہی کہ مینہ کو اکتا ہی کے 45% تب ہوتا ہے تو اور اس میں کوٹس ہی ہوتا ہے یہ بس ٹوٹل تین بکس ہوتی ہیں ہم ایس کمپیرٹو ہم ایمپروو والے چکر میں جائیں جتنی سپنیاں آپ کی ہیں جتنے کم نمبریں سب ایمپروو کرنی پڑتی ہیں اس میں وہ اسیسن نہیں ہے صرف تین بکس پڑھنی پڑتی ہیں میت کی انگلش کی اور کمپیٹر کی یہ تینوں کرو اور چلے جاؤ آپ کو ایمپروو کر کے ایمیشن لے لو پھر کس نے پوچھا پوچھنا آپ کی ایپسی میں کتنا بھائیں زہر کی بات ہے آپ کی ایپسی پاس ہوئی تھی تب ہی آپ کو بیچر میں ایمیشن ملا تو بھائی یہ بہت ہی بہت زبردست آپشن ہے آپ کے پاس زیرو سمسٹر والا آپ یہ کالنے کافی فائدے میں رہیں گے تو دیکھیں ایسے اس میں میت ہے اس میں میت کے ہو گیا ایمیش کے سی ایس کے ٹوٹل تیس تیس لیکچر آتے ہیں ٹھیک ہے تیس لیکچر ہوتے ہیں تو یہ آپ نے تیس لیکچر سکس مات میں ایزی لی ہو جاتے ہیں یہ تیار کرنے ہوتے ہیں آر بک کے تیس لیکچر آ جاتے ہیں اور اس کے ایمیشن اس کی فیس لیکچر فی بھی کوئی اتنی بڑی فیس نہیں ہے بہت کام فیس ہے میں آپ کو فیس اس کی بتاہ دیتا ہوں یہ تین ہزار لینے ایڈمیشن فیس زیرو سمسٹر کی اور پوائنٹ سو لینے ایڈمیشن فی کے پروسسنگ کی جو مطلب ایل ام ایس وغیرہ آپ کو جی میر اکاؤنٹ وغیرہ دیں گے اس میں پروسسنگ ہوگی اس کے پوائنٹ سو لینے اور جو آپ کی ٹوشن فیس ہے اس سے اس کی ہے ساتھ سار پوائنٹ سو اگر آپ نے بیج spirituality میں امیشن لنا عقر آپ نے مام واستر During Nou کام باحنی آپ نے بیس لر کیا ایسے بیس کی اپنے ہو اس میں آپ کے مارک کو بام آگہ 45 پرسن سے تو پھر آپ نے آگے بھی کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ اعفر کرتا ہے اور اس کی پیس ہوتی بہنن آدار پوائنٹ سوئی اور اکا مستر کرنا چاہیں تو اس کی اپنскуюپ فیڈ بن جاتی ہے کی طرقت پناہ ہزار اورGu بیسل کرنے چاہے دو گیا نا ہزار بان جاتی ہے یہ کوئی اتنی بڑی فیس نہیں یار لیو می بہت ہی زبردہ ساپشن ہے یہ اتنے کم پیسوں میں آپ کا پورا سال بچ رہا ہے آپ کو اچھی اچھی ڈگری میریٹ ہے اور کیا چاہیے ٹھیک ہے تو فیس ہو گیا تو فیس کے بعد آ جاتے ہیں آگے کیا ہے باقی آپ یہ پل نے اسائیمنٹ وغیرہ کا کہا کہ اس میں وہ جس طرح باقی ویٹسی جنسٹی کے باقی کلاس ہوتی ہیں نا کہ آپ نے اس طرح کا سائیمنٹ آتی ہیں کوئی اگرہ کن رہتے ہیں اس طرح بھی اس کا بھی چکتا ہے بس لینے ہوتے ہیں تو پاسنگ نمبر کے ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹو جی بی ہونا چاہیے فور جی بی میں سے مثال کے طور پر ہنڈر پٹس ہنڈر نمبر کا پیپور ہو تو ہنڈر میں سے آپ کے فیفٹی آنے چاہیے اور یہ فیفٹی لینا میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے تین بکس ہوتی ہیں آپ کی تو باقی امپورڈن ورڈز کے ابھی پال لینک تو اور آئیے تھی کہ کلاسز کا جو اس سال میں نے زیروز منسٹر کرمیشن اس سال کرائے ہیں ان بچوں کے لئے میں بتاہ دوں کہ ہی جیسے ہی کوٹ سیلیکشن ہتم ہوگی پانچ تاریخ کو ٹھیک ہے پرسوں کوٹ سیلیکشن ہتم ہوگی تو درسوں آپ کے کلاسز سٹارٹ جائیں گے اس چھری تاریخ آپ کی کلاسز کے لیے میں ہو جائیں گے اسی ہی طرح ایل ایم ایس پہ تو اور کوئی بھی مسئلہ آپ کو آر ایس میں مجھ سے پوچھنے کا مند ہے